پیارا پاکستان کے پیارے دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے امیر ترین کمپنی سیمسنگ اور اس کے خرب پتی مالک لی کین ہی کا ذکر کریں گے مگر اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں دوستو سیمسنگ کمپنی کے مالک لی کین ہی کی کہانی 1940 میں شروع ہوئی اس کے والد نے ڈیگو جنوبی کوریا میں ایک چھوٹی سی کمپنی قائم کورین زبان میں تین ستاروں کو سیمسنگ کہا جاتا ہے قدیم روایت کے مطابق تین ستارے جو ایک ساتھ طلوع ہوتے ہیں وہ خوشقسمتی کی علامت ہوتے ہیں اور کبھی غروب نہیں ہوتے لی کے والد نے اسی نظریے کو ذہن میں رکھ کر کمپنی کا نام سیمسنگ رکھا جو ابتدائی طور پر پھل اور مچھلی برامت کرتی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد جب تعمیر نو شروع ہوئی تو سیمسنگ نے خوراک سے تعمیراتی سنت کی طرف قدم بڑھایا اور امارتوں کلوں اور سڑکوں کی تعمیر شروع بھی لی کے والد لی بیونگ نے ان مہائدوں سے کرونوں روپے کمائے وہ ایک اکلماندہ آدمی تھا وہ جانتا تھا کہ انسان کو اپنے تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیئے نہازہ وہ تعمیر کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل، فیشن اور الیکٹرونکس کے کاروبار میں میں داخل ہو گیا گروپ میں اضافہ ہوا لی کین ہی ڈی بیونگ کا تیسرا بیٹا تھا وہ ایک کمکل لڑکا تھا اسے پڑھنا بالکل پسند نہیں تھا لیکن اس کے والد اسے بہرحال پڑھانا چاہتے تھے لی کین ہی نے واسڈہ یونیورسٹی سے ایکنومکس میں ڈگری حاصل کی اور اعلیٰ کاروباری تعلیم کے لیے امریکہ کی جارڈ واشنگٹن یونگسٹی میں داخلہ لیا جارڈ واشنگٹن کا وقت لی کین کی زندگی کا ایک برباد اور ناکابل یقین دور تھا وہ اپنی ڈگری مکمل نہ کر سکا اس لیے اس کے والد نے اسے واپس بلا دیا اور تعمیر و تجارت میں لگا دیا اس نے یہ کام بغیر یقین کے کیا اس کے والد اس کی کارگرگی سے بلکل مطمئن نہیں تھے اس نے سوچا کہ وہ پوری کمپنی کو ڈگو دے گا اس کے والد کے انتقال سن انیس سو ستاسی میں ہوا اور لی کو کمپنی سبالنے پر مجبور کیا گیا کمپنی اس وقت چونتیس مختلف شعبوں میں کام کر رہی تھی اگلے پانچ سال لی کے لیے بہت مشکل ثابت ہوئے سن انیس سو ترانینا شروع ہونے تک وہ ایک دفتر سے دوسرے دفتر میں باگتے رہے لی کو اچانت احساس ہوا کہ ہم بہت سی مسنوعات بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا میار کم ہے جبکہ ہمارے خرید صرف ایک پروڈکٹ پر کام کر رہے ہیں اور ان کی مسنوعات کا میار سیمسنگ سے بہت بہتر ہے لی نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے میار میں اپنے خریدوں کو شکست نہیں کی تو ہم ہار جائیں گے تنانچہ ایک دن اس نے اپنے تمام افسران کو بلایا اور ان سے کہا کہ آج سے ہم سب کچھ بدل رہے ہیں سوائے اپنے بیوی بچوں ہیں آپ لوگوں کو نقصان کی برواہ نہیں ہم فٹ بات پر آ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں آپ صرف میار پر توجہ دیں ہماری مسنوعات کو ہر صورت مارکیٹ میں پہلے نمبر پر ہونا چاہیے سیمسنگ کا لوگو خود ایک گارنٹی ہونا چاہیے یہ ایک بڑی تبدیلی تھی کمپنی کی دزامیہ نے اسے سمجھانے کی لاکھ کوشش کی لیکن وہ ڈٹے رہے وہ ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کیلئے تیار تھا بلاخر ایگزیٹیف میں ہار مان لی اور مقدار کے بجائے میار پر چل پڑے ابتدائی سال مشکل تھے کمپنی کے گدام کبار بن گئے سیمسنگ کی مسنوعات کا بزار میں زہیرہ تھا لوگ اس کے سائن بارڈ کے پاس سے بھی نہیں گزرتے تھے یہاں تک کہ مارکیٹ میں سیمسنگ کے تمام ڈسٹریبیٹر تک باغ گئے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے سن انیس سو پچانوے میں کمپنی کا بیڑا ڈوب گیا اور دوسری طرف لی پر جنوبی کوریا کے صدر کو تیس میلین امریکی ڈالر کی رشوت دینے کا الزام بھی لگ گیا اس نے تحقیقات پوجیچ اور مقدمات کا بھی سامنا کرنا شروع کر دیا وہ دور مشکل تھا لیکن اس دور نے اسے شاندار انسان بنا دیا وہ ان سب حالات کا بہادری سے مقابلہ کرتا رہا اس دوران سیمسنگ نے ٹیلی ویئن انڈسٹری میں قدم رکھا جیسے ہی یہ مارکیٹ میں آیا کہ چند مہینوں میں مارکیٹ لیڈر بن گیا اور پیداوار میار اور فروف میں دوسروں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اس طرح کمپنی دوزار چھے میں ایک آلہ میار کی گارنٹی کارٹ بن گئی سیمسنگ کا ٹیلی ویئن ہر گھر تک پہنچ گیا ٹیلی نے انیس سو ٹھانوے میں سمارٹ فونز کے یونٹ بھی نس کیا اس یونٹ کا نام گلیکسی تھا گلیکسی مارکیٹ میں آئی اور اسے زبردست کامیابی ملی یہ تیزی سے ایک عالمی برانڈ بھی بن گیا جس کے بعد سیمسنگ پیم سو پچاس بلین کی کمپنی بن گئی دیکن ہی کو دوزار چودہ میں فورٹ میکزین نے دنیا سے سو باسر افراد میں سے ایک قرار دیا تھا اور وہ کوریا کے امیر ترین آدمی بن گئے تھے ان کے پاس پوری ریاست سے زیادہ پیسہ آ چکا تھا ٹیکنالوجی دیکی کامیابی کا پہلا صدون تھی سیمسنگ کا آر این ڈی بہت مضبوط ہے اس نے انتہائی مستنس سارٹ فیر اور ہارڈ ویر انجینئرز کی حکمات حاصلتی اور ان کی وجہ سے یہ گروپ پچھلے پندرہ سالوں سے مارکیز لی قیادت کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ گروپ میار پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا آپ پیکیجنگ سے لے کر سائز تک کیونکہ کوئی بھی مصنوعات ابھا سکتے نہیں آپ اس کے میار سے حیران رہ جائیں گے نمبر تین لی کن خرید و فروف کا ماہر تھا اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاورت کو خریدہ کہ زیر کر لیا یہاں تک کہ اس نے جنوبی کوریا کے قوانین کو بھی بدل دیا اس نے اپنی مرضی کی حکومتیں نائی اور اس نے ہائی پورٹس کے ججز بھی بدلے یوں سیم سنگ ریاست کے اندر ریاست بن گئی اور یہ ریاست اصل ریاست سے بڑی اور مضبوط تھی آپ جنوبی کوریا کی تاریخ لے سکتے ہیں آپ کو ملک میں ہر سیاسی اتار چڑاؤ کے پیچھے سیم سنگ اور لیکن ہی ملیں گے وہ درجنوں انکوائریوں تحقیقات اور مقدمات کا نشانہ بن چکے تھے ان پر متعدد صدور کو رشوت دینے کے الزمات لگے اور انہیں سیاسی خرید و فروت کا باچھا بھی کہا جاتا تھا اسے دوہزارات میں ٹیکس چوری کا مرتقب قرار دیا گیا اور سزا بھی سنائی گئی تھی لیکن اس نے عدالت اور حکومت دونوں کو خرید لیا یوں وہ بڑی ہو گئے لیکن انہیں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا عوضہ واپس کرنا بڑا وہ پورے کوریا میں بدنام تھا لیکن اسے کوئی پچتاوا نہیں تھا کوئی فکر نہیں تھی وہ میدان میں مضبوطی سے کھڑا رہا وہ کہتا تھا کہ اگر آپ اپنے فیصے سے دنیا کی تمام سہولتیں نہیں خرید سکتے تو آپ کے امیر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں وہ چند لمحوں میں لوگوں کو خرید لیتا تھا یہ عادت اس میں اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ آخر کار اس نے زندگی خریدنے کی کوششیں بھی شروع کر دی چیئرمین بی کن ہی کو دوزار چودہ میں دل کا دورہ پڑا اور وہ کومے میں چلے گئے ان کی وسیعت کے این مطابق انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا اور کمپنی نے اس کے لیے نئی دوائیں اجاد کرنا شروع کر دی سیمسنگ نے درجلوں ریسرچ شنٹر کو ارپو روپے کے فنڈز فرہم کیے دنیاں بر سے بہترین ڈاکٹرز کا بلو بس کیا گیا اور مہنی ترین ادوائیات بنائی جا رہی تھی لیکن لی کن پھر دوبارہ کبھی کومہ سے باہر نہیں آسکا اس کے بیٹے لی جے یونگ نے کمپنی کی حکومت سنبھالی کہ اپنے والد کو اپنے پیروں پر کھڑا دیکھنا چاہتا تھا اس کی شدید فائز تھی کہ اس کا والد ایک بار بولے اپنے ہاتھوں سے دھانا کائے اور ایک بار سیمسنگ کی نئی سکرین پر نظر ڈالے لیکن پیٹے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوئی آہرکار 25 اکٹوبر 2020 کی شام کو اور ڈاکٹر نے مایوسی سے لی کی موت کا اعلان کیا لی کی موت کومہ کی حالت میں ہی ہوئی سیمسنگ کا مالک مر چکا تھا ایسر مرنے کے باوجود اس کے کاؤنٹ میں 20 ارب ڈالر تھے اور وہ 350 ارب ڈالر کی کمپنی کا مالک بھی تھا لیکن 350 ارب ڈالر کی کمپنی اور اکاؤنٹ میں 20 ارب ڈالر موت کا مقابلہ نہ کر سکے دنیا کا میر ترین انسان لی 6 سال کی تبیر میر کے بعد اگلے سفر کے لیے روانہ ہو چکا تھا لی کی موت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ انسان دولت سے دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے لیکن وہ کتنا ہی بڑا تاجر کیوں نہ ہو وہ ایک سانس سزاقی نہیں خرید سکتا اور اس کے پاس قدرت کے سامنے ہارنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہتے ہیں اگر انسان جان خرید لیتا تو آج بھی ہم نمرود اور فیرون کے طور حکومت میں سانس لے رہے ہوتے موت اور اب کا حکم ہے جس کے ذریعہ اللہ یہ پیغام لیکن جیسے لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ جتنی تیزی سے باگ سکتے ہو باگ لو لیکن آپ کو آخر کار میرے پاس جانا ہے میں تمہیں کائنات کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دوں گا تاریخ انسانی دیوتاؤں کا قبرستان ہے آپ ایک دن تاریخ کے قبرستان میں جان سکتے ہیں ہر قبر میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا جو خود کو ناگزیر اللہ قابل تسکیر سمجھتا تھا لیکن پھر کیا ہوا سورج کے باچھا سے چاند کی ملکہ تک حاق دنیا کے ہر ناگزیر کے لیے آخری کمل ثابت ہوئی اللہ کی اس دنیا میں لیکن ہی جیسا کھرپتی شخص بھی چھ سال تک ہسپتال کے بستر پر پڑا آنکھ نہ کھول سکا اور اس فانی دنیا سے امیر تیمور اور ہٹلر جیسا شخص بھی خالی ہاتھ واپس چلا جاتا ہے لیکن ہم انسان پھر بھی میں میں کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں دوستو یہ کہانی انسان کو سبق سکھاتی ہے کہ اے انسان تم مٹھی بر حاق ہو اور حاق ہی رہو خدا نہ بنو کیونکہ خدا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں ہونے دیتا دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ